لکھ سبا انتخابات سے خبر تلنگانہ سٹیٹ وقبوٹ شیئرمن سید عظمت اللہ حسینی نے کیا بڑا خلاصہ کا حدودشتہ چند سالوں میں پچپن ہزار اکر وقب ارازی پر خبزہ کر لیا گیا ہے حالی میں تلنگانہ سٹیٹ وقبوٹ شیئرمن کا حدہ سمحانے والے سید عظمت اللہ حسینی نے لکھ سبا انتخابات سے خبر ایک بڑا خلاصہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ستیٹر ہزار اکر ارازی وقبوٹ کے تحت آتی ہے جبکہ تینتیس ہزار چھوٹے بڑے ادارے بھی ریجسٹرڈ ہیں تاہم بدقسمتی سے پچھلے کچھ سالوں میں اوخاپی جاداتوں پر تیزی سے خبزہ کیا گیا ہے اور آج صرف چودہ تا پندرہ ہزار اکر ارازی ہی وقبوٹ کے خبزے میں ہیں انہوں نے بتایا کہ پچپن ہزار اکر ارازی خبزہ کر لی گئی ہے یا پھر ان ارازی کے معاملات عدالتوں میں زیر التماں ہیں وقبوٹ چیرمن نے لوگ سبہ انتخابات سے خبر جو ان کے شافات کیے ہیں وہ بعض سے تشبیش ہیں اور یہ بات بھی خابل غور ہے کہ ماضی میں وقبوٹ چیرمن کی ذمہ داری سمحلنے والے حضرات نے خابزین کو بے نخاب کرنے وفق کرائے داروں کی جانب سے کرائے کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے بخائجات کی ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے اخدامات کرنے کے کئی دعوے کیے لیکن سیاسی وعدوں کی طرح ان کے دعوے بھی محض دعوے ہی رہے عملی طور پر کوئی اقتعامات نہیں کیے گئے تلنگانہ میں ہزار و اکر اوخاپی جاداتوں پر خبزہ ہونے کا یہ معاملہ کیا لوگ سبہ انتخابات پر اثر انداز ہوگا دیکھنا یہ بھی ہے کہ فشلی بیارس حکومت کو اوخاپی جاداتوں کے تحفظ میں ناکام خرار دینے والی ریونت رڈی کی خیادت والی کانگرس حکومت میں کیا اس سلسلے میں کوئی خلاصہ کیا جائے گا کیا اوخاپی جاداتوں کے لیے تشکیل دیا گیا باقبورڈ اور اس کے ذمہ داران بچی کچھ ارازی کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے یا نہیں کچھ اٹھر پہل سبلی درشتہ دوستان مجد شابات آمکار سب سے پاس موقام پر آتا ہے سب سے پاس موقام پر آتا ہے 77000 اکر زنین موقع بورٹ کی آمکار سب سے پاس موقع پر آتا ہے 33000 اکر زنین موقع بورٹ کے اندر تھا انپارچنیٹلی میں آپ کی بات پر آتا ہوں انپارچنیٹلی پسلی چند سالوں میں کیونکہ میں کسی کو زمجا ہی نہیں ٹھاراتا ہوں کیونکہ آپ کو داتا رکھ رہا ہوں کیونکہ آپ سماج کے وہ زمجا ہی ہیں ہمارے پاس آج ہمارے کرتون میں ہے پچپن ہزار رکھر زمین یا تو تہترون ہو چکی ہے یہ آپ کو اچھ کے نظر آنچوں میں جیسا ہے اور اس کو اس کو بوا کرنے میں یا اس کو مقصان پہنچانے میں 99% ہمارے لوگوں کا ہاتھ میں کسی برسی سال سے سیاسی میدان میں ہوں 98-98 میں میں لیزارف پالج کا یون کا پریزیڈنٹ بنا تھا اس کے باس سے میرا سیاسی سفر شروع ہوا ہے پھر میں نیشنل لیول پر بھی کام کے ہوں تکلے پر ساتھ آٹی سٹیٹ پر انشارت پلے چکا جس میں وہ تبیل عرصے تک پر مردے پدشت کا انشارت تھا جہاں پر اندوستان میں آرصے سفر شروع ہوا ہے وہ بجرات مانتے ہیں ماراستان مانتے ہیں شہر حیدرباد کے چند میاری تعلیم گہوں میں سے ایک سکسز دے سکول اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل اور آپ لوگوں کی محبت اور دعاوں کے سبب دن بدن ترقی کے منازل تیہ کر رہا ہے ہمیں یہ نویت سناتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا ادارہ سکسز دے سکول میں ایک اور نئے باپ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے سکسز دے سکول کے پرواز میں ایک نیا سنگی میل شامل ہونے جا رہا ہے آپ کی دعاوں اور مخلصانہ تعاون کے سبب شہر کے سنسٹی علاقے میں سکسز دے سکول کے نئے برانچ کا اضافہ ہونے جا رہا ہے مورخص سات مارچ دوہزار چوبیس بروز جمرات شام کے چار بجے اس نئے برانچ کا افتتاح ہونے جا رہا ہے سکسز دے سکول اثر حاضر کے تعلیمی تقاضوں کے مدد نظر شاندار اور پرشکو امارت کشادہ کلاس روم پلے گراؤنڈ تجربے کار اسازہ اور ٹیچرز پری پرائمری کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے مونسٹری میتھرڈ انگلیش اسپیکنگ اسپورٹس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کمپیوٹر لیب سمیت دیگر سہولیات کے ساتھ تعلیمی خدمات انجام دے رہا ہے ہمیں امید ہے کہ سکسز دے سکول کے تعلیمی سفر میں ہمیں آپ کا تعاون یوں ہی حاصل ہوتا رہے گا اور آپ اپنی دعاوں میں سکسز دے سکول کو ضرور یاد رکھیں گے شکریہ